ملک کے سرے سرے کو آزاد کروانے کیلئے ہم نے خون جگر کی قربانیاں دی ہے ہم نے خون جگر کی قربانیاں پیش کی ہے یاد کرو جب بھارت کا سندور لوٹا جا رہا تھا جب بھارت کی سرود و سیمہ غلامی کی سنجیر میں پڑی سسک رہی تھی جب مادر وطن کے ماتے کا خون جوس لیا گیا تھا تو کوئی دوسرا اشفا کتر خان منتر کھڑا نہیں ہوا تھا وہ ہمارا دار تھا وہ ہماری قوم کا فرزند تھا وہ مسلمان ہی تھا کہ جس نے فیض آباد میں ہم روزے کی سوری کا فندہ بھارت کی آزادی کے لیے تھا یہ انقلاب زندہ آباد کے نعرے لگاتے بھرتے ہو گلی گلی یہ نعرہ کس نے لیا تھا یاد کروانی نے اردو سبان کی بنیاد پر یہ نعرہ ہندوستان والوں کا انتا دیا تھا انقلاب زندہ آباد کے نعرہ لگاتے پھرتے ہو اور تم چانتے ہو جب تمہیں ووٹ لینا ہوتا ہے تو انقلاب زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہو جب تمہیں نوٹ لینا ہوتا ہے تو انقلاب زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہو اے انقلاب زندہ آباد کے نعرے لگانے والوں بتاؤ کہ یہ تمہارے بھاپ کی سبان ہے یہ اردو سبان ہے یہ اردو سبان ہے اور تم یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو تم جانتے ہو یہی اردو کا نعرہ ہے جو ہمیں مسلمانوں سے ووٹ دلوا سکتا ہے یہی اردو کا نعرہ ہے جو ہمیں نوٹ دلوا سکتا ہے ارے انقلاب زندہ بات کا نعرہ لگانے والوں ذرا مجھے بتاؤ یہ نعرہ یہ تمہارے بات نے دیا تھا یہ نعرہ دینے والا بھی مسلمان ہے یہ نعرہ دینے والا بھی مسلمان ہے جس نعرے کی وجہ سے جس نعرے کے سبف تمہیں ووٹ ملے کرسی ملی تو تمہارا کھپڑا اوٹ ہو گیا اسی نعرہ دینے والوں پر بھوکنا شروع کر دیئے ہمیں دیش کا اغفتار کہنے والوں سنو ہمیں دیش کا اغفتار کہنے والوں سنو موڈی سننے ہمی شاہ سننے ہمیں دیش کا اغفتار کہنے والوں سنو بھارت کی حضمت کو بچانے کیلئے اگر ایک طرف گاندھی تھے تو دوسری طرف آزاد تھے اگر ایک طرف پٹیل تھے تو دوسری طرف محمد علی جوہر تھے اگر ایک طرف بھگت سنگھ تھے تو دوسری طرف اشفاک اٹھان تھے اگر ایک طرف اس دیش کی بھارت رتن ہندرہ گاندھی بن رہی تھی تو دوسری طرف عبدالحمید کھڑا ہوا پاکستانی تین توڑتا ہوا نظر آ رہا تھا اگر ایک طرف جنڈر ارولا تھے تو دوسری طرف بریگڈیا رثمان تھے ارے ہندو کو ناز ہے جس پر والی شانی ہم ہے تاج اور لال قلعہ کے جہاں پانی ہم ہے کیا کیا خدمات کی ہماری بارک کو آزاد کرانے میں کیا کچھ نہیں کیا ہم نے دیش آزاد ہوا اگر ہندوستان میں ہمارا حق نہ ہوتا تو انڈین خانون میں ہندوستان کے مسلمانوں کو برابری کے حقوق کبھی نہیں دیے جاتے پاکستان بنا اس کے بعد ہمارے حقوق ہمارے سامنے آئے کس بنیاد پر ہمیں حقوق دیے گئے برابری کے کیا دان کیے گئے تھے کیا خیرات میں دیے گئے تھے ارے ہم نے بھارت کے سندور کو جب بھارت کو جب بھی سندور کی ضرورت پڑی تو ہم نے خون جگر دیا ہماری قربانیاں شامل ہیں ہمیں یہ حقوق خیرات میں نہیں دیے گئے تھے ہماری قربانیوں کی بنیاد پر دیے گئے تھے تم سے زیادہ وفادار ہے ہم اس دیش کے اور ہم ثابت کریں گے اس دیش کا وفادار کون ہے اس دیش کا غدار کون ہے اس دیش کے ساتھ وفاداری کس نے کی اور غداری کس نے کی ذرا بتاؤ محاطمہ گانجی کو کس نے مارا نتو رام گوٹ سے نے اندرہ گانجی کو کس نے مارا بہن سکھ اور ستون سنگھ نے یہ لوگ کون تھے بتاؤ یہ لوگ مسلمان تھے کیا کیا گل کھلائے تم نے اس دیش میں یہ سب کا معلوم ہے اندرہ گانجی کا صفایہ کیا تم نے محاطمہ گانجی کا صفایہ کیا تم نے ہم نے کس کا صفایہ کیا ہم یہ بتاتے ہیں ہمیں پاکستانی کہتے ہو جب پاکستانی ٹینک آئے تو عبدالحمید بن کر ہم نے آگا ٹینکوں کا صفایہ کر دیا ہے دیش کی مانک و چپی سندور کی ضرعت ہوئی مسلمانوں نے اپنا خون دیا میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یا پولیس پرشاہشن بھی موجود ہے یا دگر لوگ بھی موجود ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو پیتالیس ست سب لوگوں کی وفاداریوں کا جائزہ لیا جائے کمیشن بٹھا دو اور جو یہ تحقیق کریں کہ اس ملک میں فوجی اعتبار سے فنکارانہ مخلصانہ طور سے بھارت کا وفادار کون رہا اگر عدالتوں کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہوگا تو وہ بکار اٹھے گی کہ ہندوستان سے لے کر قبرستان تک اگر ہندوستان کا وفادار کوئی رہا ہے تو وہ مسلمان رہا ہے اگر ابھی بھی کسی کو شک ہو تو وہ دلی جائے اور انڈیا گیٹ پر ہماری وفاداری کا ثبوت دیکھیں ایک سٹھ ہزار تین سو پنچنو تقریباً چو سٹ پرسند کنڈا کیے ہوئے نام لکھے ہوئے نہیں کنڈا کیے ہوئے نام ہمارے ہیں پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں ہمارے ہیں لبناغ السلام علیہ